An Enemy of the People Five Acts Play ہے جو ہینرک اپسین نے لکھا ڈاکٹر تھومس سٹوکمین ایک میڈیکل اوفیسر ہے ایک سپا کے جو فیلحال کچھ ٹائم پہلے ہی اوپن ہوا تھا نوروے کے ایک سمول ٹاؤن میں اور جب پلے شروع ہوتا ہے تو سٹوکمین کے گھر میں ڈینر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور جو ان کی وائف اگیسٹ کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے اب جو سٹوکمین کے برادر ہیں پیٹر وہ ایک میئر ہے اور ہاؤسٹارڈ جو ایک ایڈیٹر آف دا نیوز پیپر ہے وہ ان کے سٹوکمین کے گھر آتے ہیں دوکٹر سٹوکمین کے گھر آتے ہیں اور سٹوکمین سے پوچھتے ہیں about the humor کی ہوسٹیڈ ہے ایک آرٹیکل پرنٹ کرنے والا ہے نیوز پیپر میں about spa بات اب جو سٹوکمین ہے ان کی بیٹی ایک لیٹر لاتی ہے جو اس سسپیشن کو ثابت کر دیتی ہے کہ جو سپا باتس ہیں ان کا جو ووٹر ہے وہ مطلب polluted ہو چکا ہے اس میں بیکٹیریاز ہیں جو ہوسٹراد ہوتا ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے اس آرٹیکل کو پرنٹ کرنے کے لیے اب جو سٹوکمین ہے وہ دکھی بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کیا ہوا بٹ خوش بھی ہے کہ ٹاؤن تو سیف ہو گیا اب نیوز پیپر یہ ہے چاہتا ہے کہ جو کرپشن ہے گورمنٹ کا وہ ایکسپوز ہو بٹ جو پیٹر ہے وہ سٹوکمین سے کہتا ہے کہ اگر یہ ہے آرٹیکل چھپا تو یہ ہے ٹاؤن برباد ہو جائے گا چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جائیں گے اور وہ ہے ڈاکٹر سٹوکمین کو کہتا ہے کہ یہ ہے سب روک دے اس آرٹیکل کو پرنٹ نہ ہونے دے اور جب وہ ہے منا کرتا ہے ڈاکٹر سٹوکمین اسے منا کرتی ہیں تو پیٹر جو کی میئر ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پیٹر کو کہ تم ایک سیلفش ہو تم نہیں چاہتے کہ ٹاؤن بچے تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو برڈ ڈاکٹر سٹوکمین اس کی نہیں سنتے اب جو ڈاکٹر سٹوکمین ہے وہ ہیں نیوز پر آفیس جاتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کو پرنٹ کرنے کے لیے برڈ جو ہوسٹ ایڈ ہے آفیس میں جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ گورمنٹ کو یا ٹاؤن کو ایسے ایکسپوز کرنا کتنا بینیفیشل ہوگا انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہے ہیلپ نہیں کرے گا بلکہ یہ سیچویشن کو اور زیادہ ڈیمیج کر دے گا بٹ ڈاکٹر سٹوکمین پھر بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اب جو پیٹر ہے اپنی سٹیٹمنٹ نیوز پیپر میں پرنٹ کرواتے ہیں اب پیٹر پہلے ہی سٹیٹمنٹ ریلیز کروا دیتے ہیں اپنی کی وہ ہے سیف ہے اب جو ڈاکٹر سٹوکمین ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں ایسی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل کی نیوز پیپر کی پرنٹ کرانے کی بلکہ جو یہ ہے بیٹل ہے خود فائٹ کریں گے اور وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ وہ ایک ٹاؤن میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کنفیس کریں گے ایکسپوز کریں گے بٹ ان کی جو وائف ہے انہیں پتا ہے کہ اس کا جو پرنام ہے کیا ہو سکتا ہے بٹ پھر بھی وہ انہیں سپورٹ کرتی ہیں اب جب یہاں پر وہ ہے اس میٹنگ میں بولتے ہیں تو ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا گسے میں ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہے گسے میں آ جاتی ہیں اور بیڑ دیرے دیرے وہاں سے چلی جاتی ہیں اب جو پورا ٹاؤن ہے ڈاکٹر سٹوکمن کے خلاف ہو گیا ان کی بیٹی پیٹرا ان کو بھی جوب سے نکال دیا گیا ہے اور جو پیٹر میئر ہے وہے گھر آتے ہیں ڈاکٹر سٹوکمن کے اور انہیں کہتے ہیں کہ انہیں ترمنیٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی میں یہ ہے ڈیسیجن بھی کیا گیا ہے کہ اب اس ٹاؤن میں ڈاکٹر سٹوکمن کو کوئی اور ہائر نہیں کرے گا اب جو ڈاکٹر ہے وہ ٹاؤن چھوڑ کر نہیں جاتے ان کی وائف ڈرتی بھی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ایک دن ہے ٹاؤن ہمیں یہاں سے نکال فکے کا بٹ وہ پھر بھی نہیں ڈرتے ہیں اور پلے اینڈ ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر سٹوکمن کہہ رہے ہوتے ہیں خود کو the strongest man in the town because he is able to stand alone اور یہاں پر ہے پلے اس مابت ہوتا ہے ان اینڈ